مرزا محمد علی انجینئر صاحب نہیں دے سکے ان کے جھوٹ ان کی خیالتیں ان کی جہالتیں ان کی دغابازیاں ان کی تحریفات سب ہم عوام کے سامنے پیش کر چکے ہیں لیکن الحمدللہ کسی ایک بات کا بھی جواب آج تک ان سے نہیں بن پڑا ہے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بان کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید میں بچ جاؤں گا لیکن لوگ الحمدللہ سمجھ رہے ہیں اور جوک در جوک وہ اہل سنہ کے موقف کی طرف صحابہ اکرام کی محبت کی طرف پلٹے آ رہے ہیں الحمدللہ اب پچھلے دنوں مرزا صاحب کی طرف سے ہمارے خلاف ایک کلپ اپلوڈ کیا گیا اس کا عنوان انہوں نے یہ لکھا تھا اپلوڈ کرنے والے نے کہ اہل حدیث کے ناصبی علماء کا نئے عقیدہ ہمیں وہ ناصبی کہتے ہیں حالانکہ خود مرزا صاحب پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ محذب گالیاں ہیں یہ علماء کی گالیاں ہیں کسی کو کہنا کہ یہ رافضی ہو گیا ہے یہ بدعتی ہو گیا ہے بھی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں لوگوں کو دینے کے لیے کہا دیتے ہیں جی یہ بدعتی ہو گیا ہے اب ناصبی کا فتوہ وہ علماء پر لگاتے رہتے ہیں تو اس وقت انہیں نہیں پتا چلتا کہ میں یہ محذب گالیاں دے رہا ہوں بہرحال ہمارا آج جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی یہ علماء اہل حدیث کا کوئی نیا عقیدہ ہے یا مرزم حمد علی انجینئر صاحب نے بددیانتی کرتے ہوئے اور نا انصافی کرتے ہوئے جھوٹ بول کر لوگوں کو علماء اہل حدیث سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے جس عقیدے کو نیا کہا گیا ہے اس پر تو ہم انشاءاللہ آئندہ کچھ منٹس میں بات شروع کرنے والے ہیں اس سے پہلے ہم جرہا دلچسپ بات آپ کو بتاتے ہیں ایک انتہائی دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ جب یہ کلپ اپلوڈ کیا گیا نا مرزم صاحب کا اور اس میں شیخ حمد قریح حفظہ اللہ تعالی میرے استاز گرامی ان کی تصویر بھی لگائی ہے اور اس کے ساتھ ابن عربی صوفی کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے اور وہ تصویر لگا کے انہوں نے کلپ کو اپلوڈ کیا ہے اور اس پر انہوں نے یہ کیپشن لگائی ہے کہ اہل ادیس کے ناصبی علماء کا نئے عقیدہ اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں وہ جو محاورہ ہے نا چور بھی کہے چور چور وہ بالکل محاورہ صادق آتا ہے کیسے ہم کوئی بھی بات دلیل کے بغیر نہیں کرتے وہاں جو ابن عربی کی تصویر لگائی گئی ہے اور کلپ میں ابن عربی کے بارے میں بات بھی کی گئی ہے اور ابن عربی کو ہم سے ملایا گیا ہے ہمارے عقیدے کو بتایا گیا ہے کہ یہ بالکل ابن عربی والا ہی عقیدہ ہے اور ہمارے طرز عمل کو ہمارے منحج کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ بالکل ابن عربی والا منحج ہے حالانکہ ابن عربی محدثین کرام اور عائمہ دین کے نزدیک ملحد بے دین اور زندگی شخص تھا اگرچہ آج کے دور میں کچھ لوگ ابن عربی کی طرف داری میں بھی گئے ہیں اور کچھ تعویلات سے کام بھی لیا ہے برے سغیر بھی کچھ علماء ایسے تھے وہ شاید ابن عربی کے عقیدے کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے اگر اس کے عقیدے کو بالاستیاب پڑھا جائے تو پھر ان علماء کا جو اس دور میں تھے اور بعد کے بڑے کبار علماء جو ہیں ان کا جو فتوہ تھا اس پر کہ وہ زندگی ملد اور بے دین ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو ابن عربی کے حوالے سے ہمارا موقف الحمدللہ بالکل واضح ہے ہم ابن عربی کے بارے میں بات بھی کر چکے ہیں لکھ بھی چکے ہیں ہمارا اقلیب بھی موجود ہے ابن عربی کے بارے میں علماء اور محدثین اور مختلف دور کے جو مجتہدین تھے ان کی آراکیں ہیں لیکن یہاں پر تصویر جو لگائی گئی ہے ہم مرزا صاحب سے کہتے ہیں مرزا صاحب ابن عربی صاحب تو آپ کے بابا جی ہیں ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تو ابن عربی کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ہم ان کو تو بلکل وقت ہی نہیں دیتے ہم تو ابن عربی کو نیک شخص بھی نہیں مانتے اس کو اپنا بزرگ یا اپنا امام ماننا تو دور کی بات ہے نا ہاں البتہ یہ ابن عربی صاحب آپ کے بابا جی ضرور ہیں دلیل کیا ہے ہم بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتے ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ قادیانی نے بھی اس کو خوب لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ ویڈیو تھی اسحاق جالوی صاحب کی مرزا صاحب وہ آپ کے بابا جی ہیں اسحاق جالوی صاحب جنہیں آپ نے شیخ الاسلام کہا ہوا ہے میں آپ کو یاد کرواتا جاتا ہوں کہ یہ وہ اسحاق جالوی صاحب ہیں مرزا صاحب جنہیں آپ نے شیخ الاسلام کہا ہے تو عروج کس کو ملا ہے؟ مولا نے اسحاق اسحاق کو؟ تو شیخ الاسلام تو وہ ہوئے پھر؟ آپ کے شیخ الاسلام صاحب ابن عربی کو کیا سمجھتے ہیں وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کے شیخ الاسلام اس کو سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں نبوت کے حوالے سے جو ابن عربی نے سمجھا ہے کوئی اور سمجھ نہیں سکا ہے اور ہم نے الحمدللہ اس پر پھر اراد بھی کیا ختم نبوت کے ڈاکو اس حوالے سے ہماری ویڈیو الحمدللہ وہ وائرل ہوئی لوگوں نے دیکھی اور انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا عساق جالوی صاحب ابن عربی کے اس غلط عقیدے سے کہ نعوذ باللہ نبوت جاری ہے ان کے بقول نبوت قیامت تک جاری ہے قیامت تک نبی آ سکتے ہیں نعوذ باللہ اور یہاں اس ویڈیو میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابرار بھائی نے مجھے ویڈیو دکھائی ابرار بھائی نے ویڈیو دکھا رہے تھے ابرار بھائی نے ویڈیو دکھائی ہماری ویڈیو جس پر مرزا صاحب نے تفسرہ کیا جس پر ہم بات کرنے والے ہیں تو ابھی ابرار صاحب کا فون مجھے دو دن پہلے آیا اور مجھے کہتے ہیں کہ فلان بات کا آپ نے جواب نہیں دیا فلان عشرف عاصف جلالی صاحب کی ایک ویڈیو تھی اس کا آپ نے جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ ہم نے تو ابھی عشرف عاصف جلالی صاحب کے خلاف کوئی ویڈیو بنائی نہیں ابھی تک ہم نے تو کام ہی شروع نہیں کیا جب کام سٹارٹ کریں گے تو پھر ان کی جو بھی باتیں ہوں گی جو سامنے آئیں گی ان پر ہم راد کیا کریں گے لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ مرزا صاحب نے کیوں زبان بند کی ہوئی ہے اپنے بابا جی اور اپنے شیخ الاسلام عساق جالوی کے بارے میں انہوں نے ختم نبور پر ڈاکہ مار دیا سیدھا سیدھا اور کہا کہ نبورت جاری ہے قیامت تک جاری رہے گی اور انبیاء آ رہے ہیں آج بھی قیامت تک آتے رہیں گے تو آپ اس پر کیوں جی زبان کھولتے تو یہ قرض ہے مرزا صاحب آپ پر اور یہ ابرار صاحب انہیں بھی انہیں بھی اقرار کیا اس بات کا کہ عساق جالوی نے یہ بالکل یہ جو عقیدہ پیش کیا ہے یہ غلط ہے اور ہم تو کہتے ہیں یہ کفری عقیدہ ہر مسلمان یہ بات مانتا ہے ختم نبور پر ڈاکہ تو قطن ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو ختم نبور کے حوالے سے ایسا گندہ عقیدہ رکھتا ہے مرزائیوں سے بڑا وہ کافر ہے جو کہتا ہے مرزائی کہتے ہیں ایک نبی آیا ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں بیشمار آ رہے ہیں اور آتے رہیں کہ نعوذ باللہ مرزائیوں نے جو مرزا غلامہ محمد قادیانی وہ نبی مانا ہے نا ایک ہی نبی مانا ہے انہوں نے تو بیشمار ہزاروں لاکھوں مان لیے ہیں تو بہرحال یہ پیغام بھی مرزا صاحب تک پہنچ چکا ہے رمضان مبارک میں بھی ہم نے ایک بندے کے ذریعے پیغام پہنچایا اس نے بھی بتایا کہ میں نے مرزا صاحب کو یہ ویڈیو بھیج دی ہے ابھی کچھ دن پہلے بھی مرزا صاحب کے جو اپنے قریبی ساتھی ہیں ان کے ذریعے ہم نے پیغام پہنچایا ہے اب مرزا صاحب نے اتنی جرت کہاں سے آئے کہ اپنے بابے کے خلاف بولے لوگوں کے بزرگوں کے خلاف تو بولتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں صحابہ اکرام اہل السنہ والجماعت کے تمام جتنے مقاطبے فکر ہیں سب کے اتفاقی طور پر صحابہ اکرام ان کے بزرگ ہیں ان کے خلاف اپنی زبان دراز کرتے ہیں ان کو بدتی اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے خلاف تو فانے بتتمیزی برپا کرتے ہیں لیکن اپنا بابا جب ختم الگول کا ڈاکو بن گیا تو زبان کو انہوں نے سی لیا ہے مو بند کر لیا ہے بالکل اب زبان کو حرکت نہیں دے رہے اب کریں تو کیا کریں بولیں گے یا تو دفاع کریں گے ختم الگول کے ڈاکے کا دفاع کریں گے اور یا پھر ظاہر ہے کہ شیخ الاسلام کو کفری عقیدے کا حمل کہنا پڑے گا اب وہی نا بات اب کسی طرف بھی بچتے نہیں یہ ایسا حالت میں کانٹا بن گیا ہے نا نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے آتا ہے تو مرزی صاحب یہ تو یہ جو تصویرہ لگائی جو یہ نا آپ کے لوگوں کی طرف سے تھم نیل میں ابن عربی صاحب کی تو ابن عربی صاحب تو آپ کے بابا جی ہیں میں بتاتا ہوں کہ جو ختم الگول پر ڈاکہ مارا آپ کے بابا جی نے اسحاق جالوی صاحب آپ کے شیخ الاسلام جو ہیں اور انہیں ختم الگول پر ڈاکہ مارا کس وجہ سے ابن عربی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا سوائے میرے اور میں کیوں بات کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں نے ابن عربی کو پڑھا ہوا ہے بہت خطرناک سوال ہے ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا میں ہی صرف چھڑا سکتا یعنی شیخ ابن عربی نے پڑھا جیل نے سمجھیا بہت کوئی بندہ نہ کہو ایک نبوت باندھا ہے اے خطرناک گا یا نبوت دائم آئے نمکرنا چاہیے اس امت میں اندر بھی نبوت جاری ہے اور ابن عربی نے کیا بتایا ہے ابن عربی نے بتایا ہے کہ نبوہ ختم نہیں ہے نبوہ تو قیامتہ جاری ہے یعنی نبی تو ابھی آ رہے ہیں تو مرزا صاحب یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ خود آپ اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے کے لیے ہم پر تانو جس نہیں کر رہے ہیں وہ ابن عربی کی تصویر آپ اپنے وہاں فرین کرا کے لگائیں کہ آپ کے شیخ الاسلام نے اس کو بارے میں کہا ہے تو وہ تو سب سے بڑا عالم ہے آپ کو مبارک ہو ابن عربی صاحب اور آپ کو مبارک ہو ختم نبوت کے ڈاکرو آپ کے شیخ الاسلام عساق جالوی صاحب آپ کو مبارک ہوں ہم تو ان سے بزاری کا اظہار کرتے ہیں ہمارے ان سے کوئی لینا دینا نہیں لہٰذا چور بھی کہے چور چور یہ مثال سادھے کاری ہے آپ کے تھم نیل پر کہ ابن عربی آپ کا دادا ابو ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ کے جو روحانی والے صاحب ہیں عساق جالوی صاحب جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں ان کے وہ بابا جی ہیں تو آپ کے وہ دادا ابو ہوئے اس کے خلاف تو آپ نے بولا ہی نہیں اپنے شیخ الاسلام صاحب کے خلاف بولے نہ کہ ابن عربی کے بارے میں یہ جو باتیں کہا رہے ہیں ختم نبو کے ڈاکہ مار رہے ہیں یہ بالکل جو کفری عقیدہ ہے لیکن اس پر آپ نے اپنے ہونس یہ ہوئے ہیں اور باتیں جناب اسے اب اکرام کے خلاف کرتے رہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ جو ابن عربی کی تصویر آپ نے تھم نیل پر لگائی ہے یہ ابن عربی آپ کے بابا جی ہیں آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ دادا ابو جی ہیں آپ کے شیخ الاسلام اسحاق جھالوی صاحب کے وہ بزرگ ہیں ہمارے بزرگ نہیں ہیں لہٰذا اس تصویر کو آپ اسحاق جھالوی کے ساتھ لگا کر اپلوڈ کیجئے ہمارے استاذ گرامی شیخ امنپوری حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تصویر کا کوئی تک نہیں بنتا